سنی ڈی کیپسول کو وائٹیمن ڈی ڈیفیشنسی میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہے تو آپ سنی ڈی کیپسول یا سنی ڈی انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو آج ہم سنی ڈی سٹیٹ کیپسول اور سنی ڈی انجیکشن کے بارے میں بات کریں گے یہ سکارٹمنٹ فارماسیوٹیکل کمپنی کی پروڈکٹ ہے جس میں جو مین سارٹ یوز ہوتا ہے اس کا نام ہے کول کالسی فیرول کول کالسی فیرول کو وائٹیمن ڈی تھری بھی کہا جاتا ہے سنی ڈی کیپسول کو بنیادی طور پر وائٹیمن ڈی کی دیفیشنسی میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہو جائے تو اس صورت میں سنی ڈی کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے وائٹیمن ڈی کی دیفیشنسی سے آپ کے کون سے علامات زہر ہو سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کی ہڈیوں میں شدید درد ہو سکتا ہے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے امیون سسٹم بلکل ختم ہو سکتا ہے کمزور ہو سکتا ہے آپ کے امیون سسٹم صحیح سے کام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے آپ کو بہت سے بیماریاں یا انفیکشن آپ کو لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے زخم صحیح سے جلدی سے آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے اس کے ساتھ آپ کے گردے بھی صحیح سے کام نہیں کر سکتے آپ کے جسم میں کیلشم کی بھی کمی ہو سکتی ہے وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی سے آپ کی ہڈیاں آسٹیو پروسس کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی آپ کی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں کو فریکچر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے تو ان تمام صورتحال میں آپ سنی ڈی کیپسول یا سنی ڈی انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں سنی ڈی کیپسول کے اگر ڈوزج کی بات کی جائے تو ہفتے میں یا ہر پندرہ دن بعد ایک کیپسول دودھ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے وائٹیمن ڈی سپلیمنٹ کو ہمیشہ ڈاکٹر کے مشرع کے بعد استعمال کرنا چاہیے یعنی اگر آپ اپنا لیب ٹیسٹ ویلیو وائٹیمن ڈی کی کروائیں اگر اس میں آپ کو وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے یا کمی ہے تو اس صورت میں آپ سنی ڈی کیپسول یا سنی ڈی انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میڈیسن کو بلکل بھی استعمال نہ کریں یعنی اگر آپ کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی نہیں ہے بلکل آپ کے وائٹیمن ڈی کا ویلیو یا ہر چیز نارمل ہے تو اس صورت میں آپ وائٹیمن ڈی کا استعمال نہ کریں